دوستو آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ بن پلس ایک کافی بڑی برانڈ ہے اور ایپل کے بعد اگر کوئی سمارٹ فون کمپنی ہے جو ایپل کو ٹکر دے پاتی ہے وہ اونلی بن پلس ہے کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ بن پلس کے سمارٹ فون بھی ایپل کی طرح کافی ہائی پرائزنگ کے ساتھ آتے ہیں جو کہ ہمیں کافی امیزنگ فیچر کے ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں بٹ بن پلس اب اپنا ایک بچٹ سمارٹ فون لانے والا ہے جو کہ آپ کو اس وار کافی کمپرائزنگ کے اندر دیکھنے کو ملے گا جو کہ آپ کو اس وار کافی کمپرائزنگ کے اندر دیکھنے کو ملے گا بن پلس کے اور دیوائس کی مقابلے جس کا نام ہوگا بن پلس نائن لائٹ جو کہ آپ کو بہت جن مارکٹ کے اندر دیکھنے کو ملے گا اور ہاں دوستو اس فون میں آپ کو سب سے بڑے بات کی 5G نیٹورک کا سپورٹ ملے گا وہ بھی کافی کمپریز کے اندر تو دوستو اگر آپ بھی ایک 5G سمارٹ فون لینا چاہتے ہیں وہ بھی بن پلس جیسے برانڈ کا تو آپ اس ویڈو کو کمپریٹ روڑ دیکھنا تو آپ بن پلس نائن لائٹ کا جو ہے جرور سے ویٹ کر سکتے ہیں کیونکہ بن پلس نائن لائٹ آپ کے لئے کافی اچھی چوئیس ہو سکتا ہے تو چلی دوستو اس ویڈو میں ہم بات کر لیتے ہیں بن پلس نائن لائٹ کے بارے میں اور ساتھ ہی بات کریں گے اس فون میں آپ کو کیا کیس پیک دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس فون کی پریزنگ کے رہنے والی ہے اور یہ سمارٹ فون کب تک انڈیا میں لانچ ہوگا سب ہی کے بارے بات کریں گے ڈیٹیل میں تو چلی گائز اس ویڈو کو بینہ کسی دیلی کے شروع کر لیتے ہیں گائز سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس فون کے پروسیر کے بارے میں کیونکہ اس فون کے اندر جو ہے آپ کو کافی بڑیہ پروسیر ملنے والا ہے مجھے بھی نہیں لگتا تھا کہ اس فون میں آپ کو اتنا اچھا جو ہے پروسیر دیکھنے کو مل جائے گا اس فون میں آپ کو سنیٹ بڈیگن 865 کا پروسیر ملنے والا ہے جی ہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا اس فون میں آپ کو سنیٹ بڈیگن 865 کا جو ہے پروسیر ملنے والا ہے جو کی کافی اچھی بات رہنے والی ہے کیونکہ اس ہون میں آپ کو کافی کم پرائزنگ کے اندر کافی اچھا پروسسل دیکھنے گا مل جاتا ہے تو آپ کو گیمنگ کے معاملے میں کوئی وقت دیکھنے کو نہیں ملے گی بات کرتے ہیں اس ہون کے بیٹری کے بارے میں تو اس ہون کے اندر جو ہے آپ کو 4500 مچ campus کا بیٹری ملنے والا ہے جو کی 30 بورٹ کی پارچارجنگ کے ساتھ آئے گا تو بیٹری بھی اس ہون میں آپ کو کافی اچھا دیکھنے کو مل جاتا ہے پرائزنگ کے اکورڈنگ بات کرتے ہیں اس ون کے ڈیزائن اور کیمرے کے بارے میں تو ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں اس ون کے کیسی رہنے والی ہے اور وہی بھی بات کرتے ہیں اس ون کے کیمرے کے بارے میں تو اس ون کے اندرے جو ہے آپ کو 48 میاں پیسل کا 3 per year کیمرے ملنے والا ہے جو کی سونی کے سنسر کے ساتھ آئے گا جو کی ہونے والا ہے سونی آئی ایم ایکس 586 کا سنسر ہاں تھوڑا سا یہ جو ہے سنسر جو ہے تھوڑا سا پرانا ہے بات کولیٹی اس سنسر کی کافی اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے باقی دو سنسر اور دیکھنے کو ملیں گے آلٹر اور ٹنگل لینس اور ڈیف سنسر ہاتھ کرتے ہیں دوستو اس ون کے ڈسپلی کے سائج کے بارے میں تو اس ون کے جو ڈسپلی رہنے والا ہے وہ ہوگا 6.5 انچ کا فل ایچڈی پلس ایک سوپر ایم اوڑی ڈسپلی جو کی پنچھوڑ کے ڈیزائن کے ساتھ آئے گا جس میں آپ کو 16 میں آپ کا سیلفی کیمرہ ملنے والا ہے تو سیلفی کیمرہ بھی اس ون میں آپ کو کافی اچھا دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ڈسپلی تو اس ون کی کافی اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اب بات کرتے ہیں سیکرورٹی کے لیے کر تو اس ون میں آپ کو سیکرورٹی کے لیے انڈسپلی فنگرپرنس سنسر ملنے والا ہے تو اوبرال دیکھایا تو اس ون میں آپ کو کافی اچھی سپیک دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور پروسسر تو اس ون میں آپ کو کافی اچھا دیکھنے کو مل جاتا ہے دوستو بات کر لیتے ہیں اس ون کی پرائزنگ کے رہنے والی ہے تو اس ون کی پرائزنگ آپ کو 30K کے آس پاس دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ سمارٹ فون آپ کو بن پلس کا جو 9 ہوگا اور 9 pro ہوگا اس کے بعد دیکھنے کو مل جائے گا باقی کوئی بھی انفورمیشن اس ون کے ریکارڈنگ آتی ہے تو میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا تو دوستو یہ ہی تھا بن پلس 9 لائٹ کے بارے میں کچھ کنفورمیشن تو دوستو آئے ہوپ یہ ویڈو کو پسند آگا دوستو بیڈو پسند آئی ویڈو کو لائک کر دینا باقی میں آپ سے ملتا ہوں اگری ویڈو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی